میرے تعلقات اچھے رہے ہیں اس میں کیا بری بات ہے میں اس ملک میں پیدا ہوں اور انشاءاللہ یہی مروں گا کہیں نہیں مجامل پاکستان آیا ہوں اپنا خود اللہ کا نام لے کر اس کرونا کے خلاف پوری قوم کے ساتھ اس کو لڑنے کے لیے اداروں سے اچھے تعلقات رہے تو اس میں بڑا چاہے میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں یہی رہوں گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے واضح کر دیا پروگرام فیصلہ آپ کا مبولے نیپ کی دھنکیوں اور مقدمات کوئی نئی بات نہیں یہ کرونا سے لڑائی لڑے اپوزیشن سے نہیں کیا پنجاب میں نون لیڈ خاف لیڈ کے ساتھ مل کر کوئی تبدیلی لاسکتی ہے انکر کے سوال پر شہباز شریف بولے سیاست میں ہر چیز ممکن ہے ملک کے مسائل کا واحد حل نئے اور شفاف الیکشن قرار دے سپرین کورڈ کا ملک بھر میں شاپن بائلز کھولنے کا حکم چیپ جسٹس نے ریمارز دیئے بازار ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہنے چاہیے کیا کرونا ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا جاتا ہے یا صورت مغرب سے نکلتا ہے بہت سے گھرانے صرف ٹیت پر نئے کپڑے پہنتے ہیں ہفتے اور اتوار کو مارکٹز بند کرنے کا کوئی جواز نہیں چھوٹے تاجر کرونا کے بجائے کہیں بھوک سے نہ مر جائیں دکانے سیل کرنے کے بجائے ایس او پی پر عمل درامت کرایا جائے وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مغدم وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں حکومت نے انڈسٹریز کو کام کرنے کی اجازت دی عید کی چھٹیوں کے دوران بھی انڈسٹری چلانے کی اجازت ہے نہیں معلوم کرونا کب تک چلے گا ہمارے لیے عوام کی جان اتنی ہی اہم ہے جو اتنی معاشی سرگرمیاں واضح کیا لوگ ڈاؤن کی پولیسی دیر پا نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بلاول خطو کا ردیعمل کہا یقین کرنے کو تیار نہیں کہ عدیہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں اور صحت خطرے میں پڑ جائے یقین ہے کہ تمام معزز ججز حالات اور میڈیکل حقائق کے بنیاد پر فیصلے کریں گے بلاول نے عدیہ کے حوالے سے اپنے ٹوئٹ میں توہین آویز الفاظ استعمال کیے تحریک انصاف کے رانما سینیٹر نومان وزیر کی پروگرام سپوٹ لائٹ میں گفتگو کہا بلاول زرداری وہ کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کرونا وارس سے ابھی دہات محفوظ ہیں ٹرانسپورٹ کھولنے سے کرونا ملک بھر میں پھیلنے کا خطشہ ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے تشویش ظاہر کر دی سعید غنی کہتے ہیں پورا ہفتہ مارکٹس کھولنے کے عدالت حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں شہریوں کو بھی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی ریبر پکت انخواہ میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی مگر ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا کیے پنجاب میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ بحال نہ ہو سکی دیگر شہروں میں چھوٹی گاریاں چلیں اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ جاری رہی ٹرانسپورٹرز کا حکومتی ایسو پیس کے تحت گاریاں چلانے سے انکار ملوچستان حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھلنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ٹرین سرویس کھلنے پر بھی تحفظات کا اظہار اجلاس میں قرار دیا گیا ایسو پیس کے بغیر ٹرانسپورٹ کھلنے سے وائرز دیہات تک پھیل سکتا ہے نہ کوئٹہ سے لوگ باہر جائیں نہ باہر سے لوگ کوئٹ آئیں اجلاس میں فیصلہ لوگ ڈاؤن میں نرمی اور کاروبار بہال کیا ہوا تاجر اور خریدار آپے سے باہر ہو گئے ملک بھر کے بازاروں میں بلا کا راش احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی گئیں سماجی دوری کا اصول پامال چہروں سے ماسک بھی غائر صورتحال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کرونا سے بچنے کے لیے لوگ ڈاؤن نہ گزیر پاکستان میں کرونا بے قابو ایک دن میں مزید تیس افراد جا بہاک تعداد نو سو تین ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں انیس سو چہتر نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد بیالیس ہزار ایک سو پچھے سو گئی قابل پختونخواہ میں تین سو اٹھارہ افراد جا بہاک سندھ میں دو سو ستتر پنجاب میں دو سو ساٹھ اور بلجستان میں چھتیس اموات ہو چکی ہیں ٹرینے پھر سے ٹریکٹ پر داؤنے کے لیے تیار بچ سے ٹرینے چلانے کی اجازت مل گئی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بتایا بیس مئی سے تیس ٹرینے بحال ہوں گی حالات بہتر ہوئے تو یکمزون سے تمام ٹرینے چلا دیں گے وزیر اعظم عمران خان نے ملازمت سے مہدن افراد کے لیے کیاش امرجنسی پروگرام کا افتتاہ کر دیا مستحق افراد کو نقد رقم کی فرامی شروع احساس پورٹل کو چونتیس لاکھ درخواستیں ملی ہیں حرب روزگار کو بارہ ہزار روپے ملیں گے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو بارہ ہزار روپے شفاف انداز میں دیے جا رہی ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیس ٹریک کی تزدی کامائشت کو بہانے کے لیے روزگار پیدا کرنے والے سیکٹر کو پیکچز دیں گے نئے مالی سال کے بجت میں کوئی نئے اٹیکس شامل نہ کرنے کا اعلان ملک میں آتا بوران سر اٹھانے لگا پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں فلار میلز بند میلز مالکان نے گزشتہ روز تینوں صوبوں میں ہرتال کا اعلان کیا تھا چینی بوران کی تحقیقات مکمل نہ ہو سکی انکوائری کمیشن میں وزیراعظم سے مزید وقت مانگ لیا کمیشن کا کہنا ہے تحقیقات آخری مراحل میں ہیں مزید وقت درکار ہے بھارت کسی بہانے کی کوچش میں ہے وہ فالس پلیگ آپریشن کا بہانہ بنا سکتا ہے وزیر خارجہ شامل متقریشی نے واضح کر دیا کہا بھارت نے کوئی بھی ہماقت کی تو پھر مناسب جواب کا منتظر بھی رہے سورج نے پسی نے چھڑا دیئے کراچی میں موتدل ہیٹ ویو کا پہلا روز گرمی سے حال بے حال تارہ چالیس ڈگری تک جا پہنچا میک میں موسمیات میں بائیس مئی تک کیپ ویو جاری رہنے کی پیش گئی ہے قومی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کے کپتان بابر آزم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وقت پر ہونے کی امید کہا کرونا کی وجہ سے بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی جن کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا کولی سے موازنہ کیے جانے کا کوئی دباؤ نہیں ٹیم کی قیادت بیٹنگ پر بوجھ نہیں بنے گی یہ بھی کہا کہ عمران خان کی طرح اٹیکنگ کپتان بننا چاہتا ہوں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے احضاب ٹلتے ہیں اور آج نیوز کی ماہ رمضان میں خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری عدکار ریمہ خان کی میزبانی میں معروف شخصیات کی پروگرام میں شرکت علماء کرام کی دین اسلام پر سیر حاصل گفت گئے اسلام علیکم آج بارہ بجے میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور صدر مسلم لیگنون شہباز شریف کا آج نیوز کو خصوص انٹرویویو شہباز شریف کہتے ہیں کہ اداروں سے اچھے تعلقات رہے تو اس میں کیا بری بات ہے اس ملک میں پیدا ہوا ہوں یہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا کیا پنجاب میں نون لیگ قاف لیگ کے ساتھ کوئی تبدیلی لاسکتی ہے آسمان شرازی کے سوال پر شہباز شریف نے کہا کہ سیاست میں ہر چیز ممکن ہے نیپ کی دھمکیاں اور مقدمات کوئی نئی بات نہیں یہ کرونا سے لڑائی لڑے اپوزیشن سے نہیں پاکستان کے مسائل کا حل نئے اور شفاف الیکشن میں ہی ہے پاورفل جو ادارے ہیں ان کے بارے میں میرے تعلقات اچھے رہے ہیں اس میں کیا بری بات ہے حکومت کو بھی تاون کا ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا مگر امران خان کی زد انا اگر آرے آگئی تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا میں اس ملک میں پائدہ ہوں اور انشاءاللہ یہی مروں گا کہیں نہیں میں جاؤں گا کیا پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور کافلیک کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے آپ کو گلے چھ مہینوں میں یا سال میں انتخابات نظر آتے ہیں فریش ایلیکشنز یا یہ حکومت اسی طرح چلے گی اور آپ لوگ اسی طرح کی اپوزیشن کریں گے سپریم کورٹ میں ملک بھر کے شاپنگ مالز اور مارکیٹس پورا ہفتہ کھلنے کی ادایت کر دی چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ کیا کورونا نے حکومت سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آئے گا چھوٹے تاجر کورونا کے بجائے بھوک سے ہی نہ مر جائیں کراچی پورٹ پر اربو روپے کا سامان پڑا ہے لگتا ہے سارا سامان سمندر میں پھینٹنا پڑے گا پاکستان میں غربت بہت ہے لوگ روزانہ کما کر ہی کھانا کھا سکتے ہیں بند ہونے والی سنتیں دوبارہ چل نہیں سکتی کیا کسی کو معلوم ہے دو ماہ بعد کتنی بے روز کاری ہوگی کیا کورونا لوگوں کو روپنے کے لیے گھولیاں ماری جائیں گی چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ مہتمہ سہت تمام کالی بھیڑوں کو جانتا ہے سب سے تھرڈ کلاس عدویات سرکاری اسپتالوں میں ہوتی ہیں کہا پانچ سو ارب روپے کرونا مریضوں پر خرچ ہوں تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے کورونا کے بائیس موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ حکومت کو مدبر کے شاپنگ مالز اور مارکیٹیں پورا ہفتہ کھولنے کی ہدایت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ ربنی لاجبینچ نے کورونا از خود نوٹس کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ کیا ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے کورونا وائرس ہفتہ اور اتوار کو کہیں چلا نہیں جاتا چیف جسٹس نے کمیشنر کراشی کو ادایت دی کہ دکانے سیل کرنے کے بجائے ایسو پیس پر عمل کرائیں جو دکانے سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے لیکن دوسرے لینا چاہتے ہیں عید پر رش بڑھ جاتا ہے ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹیں بن نہ کی جائیں چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ محکمہ سہت تمام کالی بھیڑوں کو جانتا ہے سب سے تھرڈ کلاس عدویات سرکرازی اسپتالوں میں ہوتی ہیں اوپی ڈی میں سو مریض کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر چائے پی رہے ہوتے ہیں عوام حکومت کے غلام نہیں عوام پر حکومت آئین کے مطابق کرنا ہوتی ہے پنجاب اور اسلام آباد شاپنگ مالز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایسے میں سندھ میں شاپنگ مالز کھولنے کے لیے فاقی حکومت سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکز دیئے کہ کراچی پورٹ پر اربو روپے کا سمان پڑا ہے جو باہر نہیں آ رہا لگتا ہے کراچی پورٹ پر پڑا سمان سمندر میں پھیکنا پڑے گا پاکستان میں غربت بہت ہے لوگ روزانہ کما کر ہی کھانا کھا سکتے ہیں بند ہونے والی سنتیں دوبارہ چل نہیں سکیں گی اور سارا الزام این ڈی ایم اے پر آئے گا کیا کسی کو معلوم ہے کہ دو ماہ بعد کتنی بے روزگاری ہوگی کیا کروڑوں لوگوں کو روکنے کے لیے گولیاں مالی جائیں گی چیف جسٹس نے ان ڈی ایم اے کی رپورٹ پر آدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا پچیس ارب تو آپ کو ملے سوبوں کو الگ ملے ہیں احساس پروگرام کی رقم الگ ہے باقی سوبوں اور اداروں کو ملا کر پانچ سو ارب بنے گا پانچ سو ارب روپے کرونا مریضوں پر غرش ہو تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے گا یہ سارا پیسہ کہا جا رہا ہے اتنی رقم لگانے کے بعد بھی اگر لوگ جا باہک ہو گئے تو ہماری کوششوں کا کیا فائدہ یہ پیسہ ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جہاں سے ضرورت بندوں کو نہیں مل سکتا کیا پچیس ارب روپے کی رقم سے آپ کسیر المنزلہ امارتیں بنا رہے ہیں عدالت نے کیس کی سمات منگل تک ملتوی کر دی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کروڑا وائرس سے متعلق آلہ سطح اجلاس میں ٹرین بہالی اور شاپنگ باز کھلنے سمیت اہم فیصلے ہوئے وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن اس وبا پر سیاست کر رہی ہے ہمیں مل کر اس وبا سے نجات حاصل کرنی چاہیے اسلام آباد سے عثمان مزفر رپورٹ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کروڑا وائرس سے متعلق آلہ سطح